سب کی نیت یہاں بیٹھنے کی یہی ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں دنیا بھی کوئی لالچ لانا رکھیں اور علماء میرے اس بات کو سمجھیں گے اور شاک کے شاید دل پہ کچھ گرام بھی گزرے کہ اگر کوئی یہاں پر ٹکٹ کے لئے بھی بیٹھے تو وہ بھی نیت بدل لے اور یہاں بیٹھنے کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی بنا لے حضور کا آپ عشق دل میں لے کر بیٹھیں گے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو درود و سلام سے وابستہ کر لیں گے تو یہ آپ جانتے ہیں صوفیہ کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ جہاں ہوں وہ وہیں پہ حضور کی زیارت کر لے رہے ہیں تو یہ درود و سلام ایک ایسی چیز ہے جو یہاں بیٹھے آپ کو حضور کی زیارت کرا سکتی ہے تو صاحبوں وہ بلالیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے ایک بندہ آپ جا رہے ہیں حضور دیکھو اوٹھے جا کے حاضری دے رہے ہیں ایک بندہ ہوئے جی دیکھو حضور آپ تشریف لے آ رہے ہیں اوٹھا بندہ ہے نا تو صاحبوں اپنے آپ کو ایسا بناو اپنا کردار ایسا بناو جامعی علیہ کردار مل جائے تو صاحبوں حضور خود تشریف لے آئے ہیں خود مہربانی کر دیں تو یہاں بیٹھنے کی نیت تشریف ہو گیا تو صاحبوں حضور علیہ السلام خود تشریف لے ہیں یہ بڑی بات ہے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کے اندر غر غر کر 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 اور یہاں بیٹھنے کی نیت حضور کو بنا لیں سرکار ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیں ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں دوسری بات یہ ہے میں نے جو آپ کے سامنے آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرح حاصل کیا ہے اس کی ایکو جتنی ختم ہو سکتی اتنی ختم کر دیں آواز سمجھ آجا عزیزوں میں نے آپ کے سامنے جو عرض کی ہے مجھے پتہ ہے وقت کافی ہو گیا ایک تے گل ہے اکھی کہ نیت چنگی لے کے آؤ دو جی گل ہے کہ جدو آؤ تے پاک صاف ہو کے آؤ کیونکہ آپ پاک ذکر کرے اے دے چھے کوئی کمی کتا ہی نہ رہ جائے پاکیوں کے اندر تیسری گل ہے جیڑی میں تاڑے سامنے آئے کریمہ پڑھئیے او حضور دے خلق دے بارے سے آپ دے اخلاق دے بارے سے آپ دے صفات دے بارے سے صاحب حضور علیہ السلام دے خلق ایسا ہوئے کہ آج دے دور چاہیے جے کافر ایتھے لوگ بیٹھے انہیں جڑے مستشرکین نو پڑھنا لینے تے جڑے ویسٹ دے لوگ نے جڑے مغرب دے لوگ نے او آج بھی نیوٹرل مائنڈ لے کے ایک کافرانی سوچ لے کے نہیں نیوٹرل مائنڈ لے کے جدو حضور دے سیرت نو پڑھ دینے نا آپ دے کردار نو پڑھ دینے تو او کردار پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں آج بھی اس وقت میں بھی پوری دنیا کے اندر جو سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے وہ دین اسلام ہے سب سے زیادہ لوگ اس دین کے اندر شامل ہو رہے ہیں وجہ کی ہے وجہ حضور دا پیار ہے آپ دا اخلاق ہے آپ دا کردار ہے صاحب وہ ساڑی نسبت جڑی ہے وہ چشتیاں نسبت ہے ہم چشتی نظامی فخری لکھتے ہیں حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہان دے لی لکھ نسبت سے مہار شریف دا تسی نام سنے آئے ہیں او ندیب کے دتے نسبت ہے حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہان دے ل Theory نسبت ہے آپ دا اخلاق ہے حضور دیزادت برا planting برا ہے آپ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام نے حضرت خاجہ صاحب ساڑے چشتیاں دے کیونکہ ساڑے سردار نے ساڑے آقا نے اس کا جواب تین مرتبہ دیا جاتا ہے میں پھر سکھ بھی پناہ رہا ہوں اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید صاحبان حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہاں دیل بھی صوفیاء جوڑے دو طرز دیں دیں ایک صوفیاء جوڑے عالم استغراق دیں 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 جنہاں اسی مجذوب کہنے درویش ان کا مقام آر ہے وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں ان کا تعلق ذات الہی سے اور یہاں پہ جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائع ہے اس میں ان کے لئے ان کے اوپر وہ قانون لاغو نہیں ہوتے جو ایک صاحب شعور کے اوپر لاغو ہوتے ہیں ایک صوفیاء وہ ہیں دوسرے صوفیاء ایسے ہیں جنہوں نے اس جہان کے اندر رہنا ہے اور اس جہان والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہان دیل بھی کا شمار ان میں ہوتا تھا ان کی بارگاہ میں وقت کے بادشاہ بھی آیا کرتے تھے ان کی بارگاہ میں رعصہ آیا کرتے تھے اور اللہ کریم جب ایسے بندوں کی ایسے بندوں کی تنظیم کرنی ہوتی ہے ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اللہ کریم اپنے ولی کو ان سے زیادہ مقام پر بٹھاتا ہے تاکہ اتھ وڈہ وڈہ بادشاہ بھی آلے تھے ان پتہ چلے کہ میرے تو ہی وڈہ کوئی بادشاہ گئے تھے آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ آپ کو دیکھ کے فخر کیا کرتے تھے کہ اتنی آلی شان شخصیت تھے آپ نے سفر کرنا تو آپ کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کا جمگٹہ آپ کے موریدین آپ کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا اور پتہ چلتا تھا تھا تھاٹھ باٹھ سے کہ کوئی شام شوقت والی شخصیت آ رہی ہے ایک دفعہ خاجہ فخر دین فخر جان دیل دیل میں آپ رہتے تھے اور شورہ تھا آپ کے نام کا ہر بندہ خواہ وہ کافر تھے خواہ وہ مسلمان تھے آپ کے نام سے ہر بندہ واقع تھا جانتا ضرور تھا ایک دفعہ گنگا دریا کے کنارے جا رہے تھے صاحب گنگا وہ دریا ہے ہندو کہتے ہیں کہ یہ بڑا پاک پانی ہے جیسے ہمارے ہاں آبے زمزم سے زیادہ آلہ پانی اور کوئی نہیں ہے نا اس جان میں تو ہمارے ہاں بڑا مقدس پانی ہے ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ گنگا کا جو دریا ہے اس کا پانی ایسا ہے کہ جو اس میں اشنان کر لے گا جو اس میں نہا لے گا ایک ڈبکی لگا لے گا وہ پویتر ہو جائے گا پویتر یعنی گناہ تو پاک ہو جائے گا انہوں نے یہاں بڑا متبرک دریا ہے وہ کہنے ہیں جڑا بندہ وہ دے اندر گوتا زند ہو جائے گا وہ دے اندر ڈبکی لے گا گناہ وہاں تو پاک ہو جائے گا وہ گنگا دا پانی گناہ لے جائے گا اس کام آستے انہوں کہنے ہیں اشنان اے اشنان کران آستے پندیت آج بھی بیٹھے ہیں انہیں تو ہمیشہ تو بیٹھے ہیں انہیں وہ بندیاں نے اپنے خاص طور طریقے نال سیر تو پھڑ کے انہوں نے دھبکی لوان دینے پھر اوہ دے بدلے تھے جسنا آج پھڑے بھولو مولوی پیر کو چندے لین دینے تبرکات لین دینے سارا کوئے وہ بھی یہی کام کر دینے اوہ تو پیسے لین دینے ایک طویل جو انسی لائن ہے وہ وہاں بنی ہوتی ہے لوگ آج بھی وہاں پر بیٹھے ہیں لوگ جاتے ہیں پویتر ہونے کے لیے اوہ دھبکی لائے پھر نکل آن دینے سمجھ دینے کیسی پویتر ہونے اشنان کر لیا خاجہ صاحب دا گزر اس دریات تو ہو رہی اسی تے ویکیہ کے مختلف پندیت بیٹھے ہیں تے اوہ دے کول مختلف لوگ آئے ہیں اشنان کرنا آستے پویتر ہونے آستے تے ویکیہ کے پرہ ایک بابا بیٹھا ہویا ہندو بابا پندیت بیٹھا ہویا اسے کام آستے لوگ انہوں اشنان کرنا آستے تے اوہ دے کول کوئی بندہ نہیں جنہوں اشنان کرائے تے اوہ اپنی کوئی دیاری بنائے کوئی ایسا اس کے لیے وسیلہ نہیں اجڑے اولیاء اللہ انہوں نے نا اے من حیصل مخلوق لوگان دینال پیار کردائیں کہ انہوں سامنے جانور ہوئی آجے اوہ دینال بھی پیار کردائیں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مدینہ منورہ دے اندر ایک او تھو دا جڑا ساگ سی او تھو دا جڑا کتا سی چوٹ لگی بھی کی نا تے اپنا امامہ لاکہ دے پیار تے بند دیتا کیا مدینہ دا کتا ہے تے صاحب ہونا کیا اسی بھی مدینہ دے پتے ہیں تو یہ من حیصل مخلوق دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف میں نہ رہے اینی ون لگے کسی کو کافر ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے نہیں اللہ دا بندہ تے گئے نا حضور دے امتیاں دے اندر تے گئے نا پامے ہو دے دکھر پیغام حق نہیں سعی طریقہ نہ لکھن سکیا انہا دے دل دے اندر درد ہوندے تکلیف ہوندے آپ نے بھیکیا کہ اوڈے کوئی بندہ نہیں تھے آپ نہ گئے اپنا آلی شان لباس روایتے کے ترک کی تا آبدہ جببہ مبارک بادشاہ جی دیتے ناز کر دیتا انہوں لا دیتا اپنی قمیز اتار دی اپنی تہمت باندی سر کے اوپر سے اپنا دستار مبارک اتاری متھی تے تلک لالی ہندوانا لباس اپنا لیا تو اس بابے دے پول چلے کہنے لگے بابا جی میں نو اشنان کرا دیو میں نو لگتا تو سی بڑے اچھے طریقے انہا اشنان کرا ہوگے تو میں نو پویتر کر دیو وہ بابا تو انتظار کر رہا تھا اس نے بھلایا کہا کہ آج اس نے اشنان کرایا کہتے ہیں کہ اس وقت میں جو عام لوگ قیمت دیا کرتے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ قیمت خاجہ صاحب نے اس کو عطا فرما دی وہ بابا بڑا خوش ہویا خاجہ صاحب تشریف لے گئے اگلے دن فیر گئے اسے بابا لے گئے پھر انہا آکھا کہ میں نو بابا جی اشنان کرا دیو تو اسی بڑے چنگے طریقے نو اشنان کرایا آپ پھر گئے پھر انہا اشنان کرایا جو روایت لکھی ہوئی اس میں بات لکھی کہ جنی قیمت آپ نے پہلے دن اطاف فرمای سی وہ دن آلو دگنی قیمت آپ نے اگلے دن اطاف فرمای وہ دیکھے پھر چلے گئے تیسری دن فیر تشریف لے گئے پھر گئے پھر اشنان کرایا پھر دوسرے دن جنی قیمت دیتی اسے اسے تو دگنی قیمت کر دیتی وہ قیمت جتو دیتی آپ دیکھے پھر تشریف لے گئے ہون علاقے دے جڑے پنڈٹسن لینچ جڑے پیٹسن وہ کٹ کروکے آگے بابا لکھو کہن لگے بابا تینوں پتا ہے کون آنے ہے تیرے گل روزانہ انہیں اکھیا پتا نہیں مینو پتر کون آنے ہے لیکن جڑا بھی یہ آنے ہے کہ مینو قیمت ہی نہیں دے گئے جاندے میں بڑا راضی ہوں دیتے مینو انہیں راضی کر لے مینو خوش کر لیتے وہ کہن لگے بابا وہ بندہ جڑا تیرے کو لارے روزانہ وہ فخر دیم فخر جہاں دیل بھی آپ دے جدو نا لے آنے نا آتے میں تاندہ سے پورا علاقہ جاندہ سے پورا ملک جاندہ سے دیلی دے بادشاہ انہیں جدو نا سمیتے وہ کہن لگا کہ اے تھے وہ مسلمان نا گروہ نہیں اے انہوں نا پیر نہیں انہیں کہ ہاں اے ہی تیرے گلس تینوں دا سنے ہیں کہ وہ تیرے کو لرزانہ آ رہے بابی انہوں سمجھ آگئی کہ میں اس دن پریشان بیٹھا سا میری پریشانی دور کرنا اس دن انہیں سارا معاملہ کیتا اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیتا سائب وہ کہن دنے وہ بابا پنڈت بابا جڑا سی وہ توٹھیا اپنے خاندان آلین اکٹھیا کیتا تو جتے خاجہ صاحب دی کچہری لگتی سی ہوتے پہنچ گیا سارے خاندان آلین انہوں لے جا کے سارے کاکرسن ہندو سن سب انہوں لے جا کے خاجہ صاحب دی بارگاہ چے پیش کیتا تو کہن لگا حضور میں نو بھی اس دین دے اندر شامل کر لو جڑا کافران دن آلینہ پیار کرن دی تعلیم لے دے تو مسلمان دن آلینہ پیار کرن دی تعلیم لے دی کہ جڑا کافران آلینہ پیار سکھا رہے تو مسلمان آلینہ پیار کرنا سکھائے گا میں نو اپنے دین دے اندر شامل کر صاحبو اے وہ طریقہ ہے آج تو سیتے بڑے بڑے لوگانوں سنے ہیں جن کا خطاب تھا ان کے نام کے ساتھ میں نے ایک لقب لکھا ہوا پڑھا انہوں نے فقیر لکھا ہوا تھا حضرت خاجہ مؤین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے مرید حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ خط لکھا وہ خطاب تک پہنچا آپ نے جب جواب دیا نا تو جواب کے نیچے لکھا فقیر قطب الدین بختیار کا کی یہ نام لکھ کے بھیجا اپنے نام سے پہلے فقیر لکھ لیا فقیری بہت بڑا مقام ہے صاحبان یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے حضرت خاجہ مؤین الدین تک جب یہ خط پہنچا فارسی میں لکھا ہوتا آپ تک جب یہ خط پہنچا تو آپ نے پڑھا فقیر قطب الدین بختیار کا کی آپ نے اس خط کا پھر جواب نہیں دیا آپ نے صرف ایک جملہ لکھ کے بھیجا آپ نے فرمایا من ہنوز فقیر نشدام و تو فقیر شدائی آپ نے فرمایا مؤین الدین کو اتنا عرصہ ہو گیا رائے خدا میں میں آج دیکھر فقیر نہیں بان سکیا تو میرا محید ہو کہ میرے تو پہنے فقیر بن گیا اس سے بعد حضرت خاجہ قطب الدین نے اپنے نام کے ساتھ فقیر نہیں لکھا صاحبو فقیر یہ بہت بڑا مقام ہے تو سی اجھ فقیرانوی سن لیا تو مدنیانوی سن لیا تو سی کسمتا لیا سوان اللہ حضور کے عشق میں آئے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا وہ ہندو بابے والا پندت والا صاحبو وہ قدینا مسلمانوں وہ لوکانوں اشنان کراندہ وہ کافرانوں اور کافر بناندہ لیکن کیڑی ایسی چیزی کہ جڑی انوں دین اللہ وہ اچھا اخلاق ہے اچھا کردار ہے صاحبو حضور علیہ السلام نے فرمایا دین سارے دار سارا تڑا تڑا کردار ہے انہوں جنہ چندہ کر لوگے اے توڑے ہاستے بھی چنگ ہیں تے لوکان دی اچھائی دا بھی سبب بنے گا انشاءاللہ اللہ کریم دی بارگاچے ارز کرنے اللہ آج دی محفل چے سانو تن چیزاں سکھن دی توفی قطاب فرمائے ایک اے کہ جو دو محفل چے جائیے اچھی نیت لے کے جائیے دو جیگہ لے کہ جو دو جائیے پاک صاف ہو کے جائیے تے تی جیگہ لے اللہ سانو اپنا اخلاق درست کرنے توفی قطاب فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین